مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے خواتینوں حضرات دھاگہ اور لمبی زبان ہمیشہ الج جاتی ہے اس لیے دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کا رکھیں قسمت پیہ کے چکر کی مانت گھومتی ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا انتہان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا انتہان ہے کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خموش رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بیعت سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ناظرین رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے ناظرین گرامی شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے معمولی معمولی پاتوں کو دل میں رہائش نہ دیں کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں رشتے نبھانے کا ذرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کریں بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے خونے رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں کاش لوگ سمجھ جائیں رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں جیسے جیسے عمر بزرتی ہے اسحاس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشاور شخص ہی دے سکتا ہے تو ناظرین آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ سیکچن میں ضرور بتائیں ہماری حصلہ وضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بقائدگی سے پہنچتی رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان ملک حمید کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات